جو بھی کچھ چیزیں کشمیر میں یاسن ملک کے دورہ کری گئیں ان سبھی چیزوں میں پاکستان کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے جب یاسن ملک نے اپنے خود کے ہی گناہوں کو قبولا اس کے بعد پاکستان میں جس پرکار کا درد اٹھا ہے وہاں کے نیتاؤں کے سینے میں جس پرکار کا درد اٹھا ہے وہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کا لینا دینا کچھ تو تھا شہباز شریف جو کہ وہاں کے اب نئے برہان منتری ہیں انہوں نے بھی اس کو لے کر اب ٹپپنی کری ہے مطلب یاسن ملک کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ بھارت میں مقدمہ چل رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے بھی ٹپپنی کری ہے اور اس ٹپپنی کے ساتھ ہی پاکستان کا ایک وہ روپ بھی سامنے آ گیا ہے جس کو کی ہمارے دیش کے کئی نیتہ مانتے نہیں ہیں صرف اور صرف اپنی چناوی روٹیوں کو سیکھنے کے لیے جمہو کشمی کے پردیبندت سنگڑھن جمہو کشمی لیبریشن فرنج مطلب جے کے ایل ایف کے پرمک یاسن ملک کو این آئی ایک کوٹ نے ٹیرر فنڈنگ معاملے میں دوشی ٹھہرایا ہے ملک نے بھی اپنے گناہوں کو قبول کر لیا ہے لیکن ان سبھی سے پڑوسی ملک پاکستان کو بہت زیادہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور ان کو یہ سب ناغوار گزر رہا ہے دراصل ملک کو دوشی ٹھہرایا جانے کے بعد پاکستان پوری طرح سے بوکھلا گیا ہے وہ دنیا کے سامنے یاسن کو سیاسی قیدی بتا رہا ہے اتنا ہی نہیں اس نے ماناوادکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے دنیا کے انہے دیشوں سے پردھان منتری نریندر موڈی کو دوشی ٹھہرایا جانے کی اپیل بھی کر ڈالی ہے پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف نے سوشل میڈیا پر لکھا دنیا کو جمہو اور کشمیر میں سیاسی قیدیوں کے ساتھ بھارت سرکار کے روئیے پر دھیان دینا چاہیے رمک کشمیری نیتہ یاسن ملک کو فرضی آتنگوات کے آروپوں میں دوشی ٹھہرایا جانے کے بعد بھارت کے ماناوادکاروں کے لنگن کی آلوچنا کرنے والی آوازوں کو چپ کرانے کی ایک کوشش ہے موڈی سرکار کو اس کے لیے دوشی ٹھہرایا جانا چاہیے شہباز کی اپیل ایسے سمائے میں سامنے آئی ہے جب موڈی کوارڈ میٹنگ کے لیے جاپان میں یہاں امیریکی راشتہ پتی جو بائیڈن اور موڈی کی میٹنگ بھی ہونی ہے جاپان اور آسٹریلیا بھی اس میٹنگ میں شامل ہے شہباز نے امیریکی راشتہ پتی اور بھارتی برحان منتری کی میٹنگ کو دیکھتے ہوئے اس وقت کو چنا ہے انہیں لگا کہ شاید کشمیر کے ذریعے ان کی گوھار دنیا کا سب سے طاقتور دیش سن بھی لے پاکستان کو جب اس بات کی بھنک لگی کہ انیس مئی کو اینائی ایک کوڈ یاسن ملک پر فیصلہ سنانے والی ہے اس کی ایک دن پہلے اٹھارہ مئی کو پینتر دکھانے انہوں نے شروع کر دیئے دیر رات کوئی پاکستان نے اسلامباد نے بھارتی دوتواس پر بھاری کو طلب کر دیا پاکستانی ویدیش منترالہ نے دوتواس ادھکاری کو آپتیوں سے جڑا ایک دستویز مطلب کہ دماغ شہد سوپ دیا جس میں یاسن ملک کے خلاف منگڑنت آروپ لگائے جانے کی کڑی نندہ کری گئی تھی یاسن ملک پر آتنگی قطعی ویڈیو سے جڑے کئی سارے معاملوں میں دوشی ٹھہرائے گیا ہے عدالت پچیس مئی کو اس کی سزا پر فیصلہ کرے گی ملک کے اوپر جو آروپ لگائے ہیں وہ یو ای پی اے کے تحت لگائے گئے ہیں اس پر جو دھارائے ہیں ان میں ادھکتم سزا عجیون کارعواز کی ہے پچھلی سنوائی میں یاسن نے اپنے وکیل کو واپس لے لیا تھا اس نے اپنے اوپر لگائے گئے سبھی آروپوں کو سویکار بھی کر لیا تھا وہیں سنوائی سے پہلے ہی پولس نے سرکشہ ویوستہ کو مضبوط کرتے ہوئے علاقے گیرابندی کر دی تھی اور میڈیا کرمیوں کو سنوائی کے جوران آردالس کے باہر انتظار کرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ کئی سارے کیسے میں دیکھا گیا ہے کہ بھئی اگدم سے بھیڑ جو ہوتی ہے اگر ہو جاتی ہے ایسے معاملوں میں کیونکہ کیا ہوتا کئی سارے سپورٹرز ایسے میں گھساتے ہیں جنگوں کی ہم لوگ آراج اکتا تو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن پاکستان نے جو دھول پیٹا ہے آپ کو سمجھنے والی بات یہ ہے یہ دھول کوئی صرف یاسین ملک کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دھول صرف اس لیے پیٹا گیا ہے جس سے کی امریکہ اور جو باقی کا بڑے دیش ہیں انہوں سبھی کا دھیان ایک بار پھر سے وہ وہی پرانے کشمیر کے اوپر راگ جو علاپتے رہتے ہیں نا اس کی طرف کھیچ سکے میرے سیڈیو میں فیلالتنا ہی جائے ہیں جائے بھارا